اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں انگرکھا فروگ کی کٹنگ اور سٹیچن شیئر کروں گی یہ بہت ہی زبردستی ہے اور یہ میرے پاس جو کپڑا ہے یہ کارٹن کا کپڑا ہے اور جو میں سائز بنا رہی ہوں یہ سمال سائز کے لیے میں بنا رہی ہوں ابھی اس کا کیا کرنا ہے کہ میں نے پہلے ہی اس کے جو سلیوز ہیں وہ بنا لیے تھے اور اس کا جو بارڈر ہے نا وہ ابھی اتار لینا ہے اور پھر میں آپ کو کپڑے کی چڑائی جو ہے وہ بتا دیتے ہوں کہ میرے پاس چڑائی کتنی ہے بہت چڑائی والا یہ کپڑا نہیں ہے اگر آپ کے پاس زیادہ چڑائی والا کپڑا ہو تو وہ زیادہ پیارہ لگے گا اس کی چڑائی ٹوٹل جو ہے بارڈر اتارنے کے بعد میرے پاس جو ہے وہ ہے تقریبا 33 انچیز ابھی کیا کرنا ہے کہ ابھی فرنٹ اور بیک کی لیندھ اتار لینی ہے جتنی بھی آپ کو لمبی چاہیے فراک شورٹ میں یا لونگ میں سٹائل آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس حساب سے آپ نے ان کو الگ کر لینا ہے ابھی یہ میرے پاس یہ والا بیک کا حصہ ہے فرنٹ کا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے فولڈ کیا ہوا ہے اور یہ فولڈ کرنے کے بعد میرے پاس ہے تقریبا 16 انچیز جب اس کو کھول لیں گے تو یہ ٹوٹل 32 انچیز اس کی چڑائی ہے بیک پینل کی اور جو اس کی لیندھ میں نے لی ہے تقریبا 38.5 انچیز ہے اگر آپ نے شورٹ میں بنانا ہو آپ شورٹ بھی کر سکتے ہیں لونگ میں بنانا ہو تو اور لونگ اس کو کر سکتے ہیں ابھی فرنٹ کے لیے ٹو پینلز بنے لیے ہیں میرے پاس یہ تھا کہ کپڑا کم پڑ گیا تھا اس لیے مجھے جوڑ لگانا پڑا تھا اس پہ تو اس لیے میں تھوڑا سا جوڑ جوہنا وہ لگا دیا ہے ویسے یہ جوڑ جسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی جوڑ ہی لگانا ہے اگر آپ کے پاس پلین زیادہ فیبرک ہو تو آپ اس کا بنا سکتے ہیں تو اس کے میں نے دو پینل لیے ہیں فرنٹ کے جس کی چڑائی میرے پاس ہے ٹونٹی ون انچیز اس کو آپ نے اس طرح سے کلکولیٹ کرنا ہے کہ جتنا آپ کا بیک کا چوڑا پیس ہوگا اس میں آپ نے ٹین انچیز ایکسٹرا کرنا ہے فرنٹ کے لیے اور ٹین انچیز ایکسٹرا کر کے پھر اس کے دو پینل آپ نے کر لینا ہے جیسا کہ میرے پاس جو بیک ہے وہ ٹھرٹی ٹو انچیز ہے اس میں اگر ٹین ایڈ کرے تو وہ بن جاتے ہیں فورٹی ٹو انچیز تو فورٹی ٹو کا میں نے جب ہاف کیا ہے تو وہ بن گیا ہے میرے پاس ٹونٹی ون انچیز تو جی میرے پاس دونوں پینل ہے نا فرنٹ کے وہ ٹونٹی ون انچیز ٹرائے کے حساب سے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی ان کو میں نے ویسے ہی رکھا تھا اور اس کے اوپر جو بیک والا پینل ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے اور ابھی ہم نے شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے جب آپ نے شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ جہاں پہ آپ کی بیک سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے کرنی ہے فرنٹ والا ہی اسے سے نہیں کرنی جس طرح سے میں نے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شولڈر ہے میرے پاس سیون انچیز اور جو آم ہول کی لیندھ ہوتی ہے وہ بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ شولڈر ہوتا ہے یعنی کہ سیون انچیز وہ نشان لگانے کے بعد تو ابھی جو بھی نشان لگانے ہیں وہ فرنٹ والے حصے کو آپ نے اگنور کرنا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ بیک سے کٹنگ کر رہے ہیں تو وہیں سے آپ نے رکھ کے ساری نشان جو ہے وہ لگانے ہیں فٹنگ کی جو نشان ہے وہ بھی میں وہیں سے لگاؤں گی بیک سے لے کے ہی یہ تھوڑا سے میں نے کھلا رکھا ہے ویسے فٹنگ کا نشان میں نے لگانا ہوتا ہے ایٹ انچز پہ لیکن اس کا یہ ہے کہ ایٹ ان ہاف انچز پہ لگایا ہے یہ چیسٹ سے صرف اتنا ہے جتنی کہ ہماری نارمل چیسٹ ہوتی ہے باقی یہ تھوڑا سا کھلا ہے نیچے سے کوئی ہپ کا سائز نہیں ہے یہ تھوڑا سا فری سائز میں ہی نیچے سے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ای لائن میں جب ہوتا ہے تو پھر آپ نے فٹنگ سے لے کے نیچے تک اس کو ای لائن دینا ہوتا ہے ہپ سے لے کے نیچے تک نہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی یہ دیکھیں فٹنگ تک تو میں نے نشان لگایا تھا اور ابھی نیچے ہوتا جو ہی سہ ہے وہاں آپ نے بالکل اینڈ تک اس کے کنارے تک آپ نے اس کو ترچھا کر لینا ہے تو یہ میں نے نشان لگایا ہے اور ابھی اس کی کٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دینی ہے اور یہ کٹنگ میں نشان کے اوپر ہی بالکل کر رہی ہوں ابھی اس کو اوپر تک میں نے ایسے ہی کاٹ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے نشان لگایا تھے فٹنگ کے اس پہ میں نے مارجن بھی چھوڑا تھا اور یہ جو کٹنگ ہے یہ مارجن والی نشان پہ ہے یہ سیم فٹنگ والے نشان پہ نہیں ہے تو ابھی یہ کٹنگ ہو رہی ہے تو فرنٹ اور بیک کی ایک ساتھ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اس کو سارے کو کٹ لیا ہے ایک ساتھ ہی اور ابھی چیسٹ کے نشان سے چھوڑا سا اپنے کٹ لگا لینا ہے اور جو نیچے والا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے عریب دینی ہوتی ہے جو اس کے کنارے ہوتے ہیں اس کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے تقریباً 3 انچز کا میں نے یہ نشان لگایا ہے اور پھر اس کی گلائی دینی ہے یہ جو کنارے ہیں آپ نے چھوٹے اس لیے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے اس کی ایلائن شیپ ہوتی ہے جب اس کو پہنتے ہیں تو یہ جو اس کی سائیڈز ہوتی ہیں فٹنگ والی وہ نیچے کی طرف گر جاتی ہیں تو اس کو اٹھانے کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لیں سائیڈز سے تو یہ بالکل لیول میں آ جائے گا جب آپ اس کو پہنیں گے تو تو ابھی کیا کرنا ہے کہ ابھی اوپر سے آپ نے تھوڑی سس کو جو عریب دیتے ہیں شولڈر سے وہ دینی ہے تقریباً آدھے انچ کی اور ابھی اس کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے نیک کی تو نیک کا آپ نے ذرا دہان سے یہاں سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہیں آپ گلتی کر کے تو پھر آپ یہ نہ گھیں کہ میں نے آپ کو گلت بتایا ہے آپ نے سب سے پہلے نشان لگانا ہے بیک والے حصے پہ نیک کی ورد کا جو کہ ہے 3.5 انچیز تو یہ میں بیک پہ لگا کے ابھی بتا رہی ہوں آپ کو اور جو ان کی لیندھ ہے نیک کی وہ آپ نے 7 انچیز لینی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ نشان لگ گیا ہے ہمارا تو یہ آپ نے V نیک بنانا ہے لیکن V بلکل سیدھا نہیں بنانا اس کو تھوڑی سی گلائی دی نہیں اس طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا اور ابھی یہاں سے آپ ایسے آپ نے رکھ کے سیدھی اس کو V سیدھا بلکل V نہیں کرنا تھوڑا سا گلائی میں آپ نے V کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اور ابھی یہاں سے میرے کر لیں کہ یہ کتنا بنتا ہے تو یہ میرے پاس تقریباً 6.5 انچیز تو جب آپ فرنٹ والے حصے پہ نشان لگائیں گے تو یہ آپ نے 7 انچیز پہ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور پھر ان کو اس طرح سے ملانا ہے اور یہ اس کی شیپ جو ہے یہ تیار ہو جائے گی لیکن آپ نے بیک والے حصے کو نہیں چھیرنا اس کو آپ نے اٹھا دینا ہے اور یہ جو نشان ہے یہ اپنے فرنٹ پہ لگانا ہے بیک کو آپ نے بالکل ہی اگنور کرنا ہے اس کو اٹھا کے آپ نے سائیڈ پہ کر دینا ہے کہیں گلتی سے آپ بیک نہ کٹ لیں تو اس طرح سے آپ کا بیک نیک جو ہے وہ ہو جائے گا خراب جو بیک والا پینل ہے وہ بھی تو اب یہ دیکھیں نشان فرنٹ پہ میں نے لگا لیا ہے اور فرنٹ کے دونوں پینل جو ہے نا ان پہ یہ نیک جو ہے اس کی کٹنگ اس طرح سے کر لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک کو میں نے سائیڈ پہ کر دیا تھا وہاں سے میں نے کٹنگ نہیں کی صرف فرنٹ والے حصے کا جو نیک ہے وہ میں نے کٹا ہے ابھی فرنٹ والا حصہ ہم نے آم ہول سے دیپ کٹ نہیں کیا تھا وہ دیپ کٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم بیک اوپر رہ کے اس سے کٹنگ کر رہے تھے تو بیک سے تو ہم نے اس کی آم ہول کی کٹنگ نہیں کرنی تھی وہ فرنٹ سے کرنی ہے تو وہ ابھی کرنی ہے اس کو کھول کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کھولنے کے بعد کیسا لگے گا تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہے اور جب اس کو اوور لیپ کریں گے تو اس کی لک جو ہے وہ اس طرح سے رکھنا ہے اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ میں نے شرٹ کا جو بورڈر ہے وہ اس کے نیچے لگانا ہے اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے بورڈر کپڑے کے اوپر رہ کے لگانا ہے تو پھر آپ نے 3 انچز کی اس کو گلائی بلکل نہیں دینی اور اگر آپ نے بڑھا کے لگانا ہے جس طرح سے یہ میں نے لگایا ہے تو پھر آپ گلائی دے سکتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی نیچے سے فولڈ کرنا ہے اس کو لیکن فولڈ کرنے سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی آپ نے نیکس جو ہے وہ کیا کرنا ہے جو آپ نے نیک کا کپڑا جو ہے وہ نکال کے رکھا تھا کٹنگ ہے وقت یہ والا یہ آپ نے لینا ہے اور ابھی بکرم کا ایک پیس لینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے لینا ہے یہ دیکھیں یہ بکرم کا پیس ہے اس کو آپ نے میڈل سے فولڈ کرنا ہے یہ آپ نے اس طرح سے لینا ہے کہ یہ اس طرح رکھ کے دیکھ لیں اوپر نیک اور جہاں تک یہ نیک جاتا ہے اس سے تقریباً آپ نے ایک ایک انچ ایکسٹرہ لینا ہے یا ڈھر ڈھر انچ کر لیں تو آپ اپنے نیک کے حساب سے اس کو میر کر سکتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو اس کی میر میر جو ہے وہ نہیں بتائے ابھی آپ نے بلکل اس کے ساتھ ہی نشان لگانے ہیں جہاں تک یہ کپڑا پڑا ہوا ہے ایکسٹرہ نہیں آپ نے لگانا ذرا بھی اور پھر ایک اور نشان لگا لینا ہے جو پہلا نشان تھا پہلے وہاں سے کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد جو دوسرا نشان لگایا ہے وہاں سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیگا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اب یہ دیکھیں نیک جو ہے وہ میں کٹ رہی ہوں اور پہلے نشان سے پہلے میں نے کٹ لیا ابھی دوسرے سے کی کٹنگ کر لینی ہے اور پھر کیونکہ یہ میڈل سے ابھی ایک ہی ہے آپ نے میڈل سے اس کو کٹ لگا لینا ہے یعنی کہ اس کے ٹو پیسیز آپ نے کر لینے ہے میڈل سے کٹ کر کے یہاں سے ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے آپ نے جو شیٹ کا فرنٹ والا پینلز تھے دونوں ہی وہ لینے ہیں اور ان کی اوپر آپ نے ان کو پیسٹ کر دینا ہے اس طرح سے دونوں پینلز پہ آپ نے الگ الگ ان کو پیسٹ کر دینا ہے بلکل کنارے پہ پیسٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آدھا دنچ کپڑا چھوڑنا ہے اور پھر ان کو پیچھے رہ کے لگانا ہے کوئی آپ نے مارجن نہیں چھوڑنا فولڈنگ کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دونوں سائجز پہ اس کو پیسٹ کر لیا ہے ابھی میں نے کیا کیا ہے کہ یہ میں نے ایک کپڑا لیا ہے جو کہ ریڈ کلر میں ہے اور اس کی مگزی نکالنی ہے میں نے تو وہ آپ کو مگزی نکال کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے نکالنی ہے بکرم میں نے صرف نیک پہ ہی لگایا ہے نیچے والے حصے پہ نہیں لگایا ابھی جو مگزی میں لگا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو حصہ اوپر آنا ہے جیسا کہ اوور لیپ ہم کرتے ہیں اس سارے حصے پہ مگزی لگانی ہے اور جو نیچے کور ہو جائے گا سارا حصہ نظر نہیں آئے گا اس کے صرف اوپر والے حصے پہ جہاں پہ بکرم لگایا تھا وہاں تک مگزی لگانی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شرٹ کی جو الٹی سائیڈ ہے وہ اوپر کی طرف کی ہے اور جو سیدھی سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور جو مگزی والا کپڑا ہے اس کی سیدھی سائیڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور الٹی سائیڈ نیچے کی طرف ہے اس طرح سے رہ کے میں مگزی اس کے لگا رہی ہوں اور مگزی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت چوڑی جو سلائی ہے وہ نہیں لگائی مجھے بہت زیادہ چوڑی جو مگزی ہے وہ یہاں پہ نہیں چاہیے تھی نہ ہی بہت باریک میں نے یہاں پہ درمیانی سے مگزی جو ہے وہ نکال لی ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو سلائی کر لینا ہے یہاں پہ جب یہ نیک پہ آ جائے گا تو پھر اس کو ہم نے ایسے ہی اس کی نوک نکال کے اس کو سلائی لگا لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مگزی والا کپڑا تھا وہ عریب میں نہیں ہے بلکل سیدھا کپڑا ہے تو ویسے ہی میں نے اس کو مگزی نکال لینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کوئی اس میں جول وغیرہ نہیں آئے گا آسانی کے ساتھ اتنا حصہ آپ سیدھا کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ عریب ہو کسی بھی چیز میں تو اس پہ سیدھی مگزی نہیں لگائی جا سکتی لیکن یہاں پہ زیادہ عریب نہیں ہے تو یہاں پہ سیدھی مگزی آسانی سے لگ جائے گی تو ابھی اس کو میں نے ایسے ہی فولڈ کیا ہے نیچے کی طرف نیچے سے پہلے میں نے کپڑا فولڈ نہیں کیا صرف اس کو میں نے پلٹا ہے نیچے کی طرف اور پھر یہاں سے اس کو سلائی کر دینا ہے یہ جو میں سلائی لگا رہی ہوں یہ مگزی کی اوپر نہیں ہے یہ شیٹ کی اوپر سلائی لگ رہی ہے اور آپ مگزی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت چوڑی نہیں ہے مناسب سی ہے باریک سی اور اسی طرح سے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے پیچھے کی طرف کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے اور ایسے ہی نیچے تک آپ نے اس سارے کو سلائی کر لینا ہے اس کی یہ نوک بھی آرام سے نکل گئی ہے آسانی سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ابھی نیچے تک آپ نے اس کو سلائی لگا دینا ہے نیک آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو بیک والا ہی سہ ہے اس کو آپ نے ایک بار پھر سے فولڈ کر کے یہاں پہ ڈبل سلائی لگا دینا ہے اس جگہ پہ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ابھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیچے والا ہی سہ ہے اس پہ میں نے مگزی نہیں لگائی سارے پہ یہاں پہ اس کو میں نے صرف سلائی کر دیا ہے یہ والا حصہ اس کا اور اس کے صرف اوپر والا حصہ پہ یہاں پہ مگزی لگائی ہے اور یہاں پہ میں نے ڈبل سلائی بھی لگا دی تھی ابھی جو اس کے اوپر والا حصہ ہے جو کہ اوور لیپ ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ میں نے نیچے تک ہی مگزی لگائی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے لیکن سیٹ کرنے سے پہلے آپ نے بیک کے ساتھ اس کے شولڈر کی جو سلائی ہے وہ لگا دینی ہے یہ دیکھیں جی اوپر سے شولڈر کی سلائی میں نے لگا دی تھی اور اس کو سیدھا کر کے ابھی آپ نے پہلے اس کی جو سائٹز ہیں نا وہاں سے اس کو سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کے جو کنارے ہیں وہ آپ نے سارے بالکل ایک جگہ پر رکھ دینے ہیں بیک کے ساتھ اور پھر آپ نے اس کو چاہے تو نشان لگا لیں چاہے تو اس کو پین اپ کر لیں تو میں نے اس کو پین اپ کر لینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے موو نہیں ہو اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو پینز جو ہیں پہلے لگا لینی ہے لیکن صرف اوپر والا ہی سپے میں لگا رہی ہوں اور دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ پینز پر لگانی ہے نا تو جو بیک والا حصہ ہے وہ ساتھ پین اپ نہ ہو ٹھیک ہے پینز لگانے کے مقصد یہ بھی ہوتا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ اس کو ڈائریکٹ ہی سلائی کر لیں لیکن پینز کا یہ ہے کہ پھر آپ ذرا میک شور ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہلے گا کپڑا بلکل اپنی جگہ پہ فکس رہے گا اور آپ کو بار بار سیٹ کرنا نہیں پڑے گا سلائی لگاتے وقت ابھی میں نے نیچے تک تو اس کو بلکل سلائی نہیں کرنا تو میں آپ کو بتا دیتنی کہ میں نے کتنا حصہ جو ہے وہ کھلا چھوڑا تھا ابھی تقریب میں نے ٹونٹی انچیز تک اس کو کھلا چھوڑا تھا اور اوپر والا زیادہ اچھا لگے گا ابھی جب آپ نے سلائی لگانی ہے تو نیکس سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سلائی میں بلکل اسی سلائی کے اوپر لگا رہی ہوں جو کہ آلرڈی لگی ہوئی تھی جب ہم نے مگزی نکالی تھی اب یہاں میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ دوری ہے یہ پیسے میں نے خود بنائی ہے آپ کو بزار سے مل جائے گئے سانی کے ساتھ تو آپ وہ والی لے کے یہاں پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اگر نہیں لگانی تو بٹن بھی لگا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے دوری کے آپ نے یہی لگانی ہے تو اس کو میں نے اندر اس کے رکھ کے پھر اس کے اوپر سلائی لگا دی ہے اور یہ سلائی نیچے تک آپ نے لے کے جانی ہے جہاں تک اس کو آپ نے بند رکھنا ہے وہاں تک بلکل نیچے تک آپ نے نہیں لے کے جانی تو ایسے ہی میں نے اس کو سیٹ کر لینا ہے جس جگہ پہ یہ بلیک پن لگی ہوئی ہے وہاں تک میں نے سلائی کو فینش کر دینا ہے یہاں تک اور پھر میں نے ختم کر دینا ہے اور نیچے والا جو حصہ ہے وہ کھلے کا کھلا ہی رہے گا اور ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ لگا دینا ہے اور ساتھ ہی بیک نیک جو ہے وہ بنا لینا ہے اور نیچے سے بھی میں نے اس کو فولڈ کر دینا ہے بیک نیک بھی بنا لیا تھا نیچے سے بھی فولڈ کر لیا تھا ابھی یہ جو سلیوز ہیں ان کی ویڈیو میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ضرور چیک آؤٹ کیجئے بہت پیارے سلیوز ہیں اور سلیوز میرے پاس سیدھے ہیں اور جو شرٹ ہے وہ میرے پاس الٹی ہے سلیوز کے آم ہول سے آپ نے پکڑنا ہے اور شرٹ کے جو آم ہول میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور پھر اس کی سلائی جو ہے وہ لگا دینی ہے اور اسی طرح سے دونوں سلیوز آپ نے اٹیچ کر دینے ہیں اور میرے بیک نیک کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بیک نیک بناتے ہیں اب یہ ہے شرٹ کی فائنل لک پہنی ہوئی یہ بہت پیاری لگتی ہے بہت سیمپل سیئر مشکل بھی نہیں ہے اتنی آپ آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑا ہوگا تو اس کا گیر آپ اور بڑا کر سکتے ہیں جو کہ اور پیارا لگے گا اس کا بورڈر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بڑھا کے لگایا ہے آپ چاہیں تو اس کو اوپر رکھ کے بھی لگا سکتے ہیں اور نیچے اس کے چاہے تو کوئی لٹکن وغیرہ لگا سکتے ہیں اور یہ جو بیک ہے اس کی یہ بلکل سیمپل ہے ایک ہی پینل ہے اور فرنٹ کے تھے دو پینل اور ایک بار پھر سے میں آپ کو اس کا فرنٹ دکھا دیتی ہوں اور یہی تھے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ